اسلام علیکم اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبلک پلیٹ فارم پر اپلپد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے سرکشا بلوں کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے دیفنس ڈیٹیکٹیو سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو سارو جنیک روپ سے موجود ہیں پاکستان نے بلوچستان کو بیچ دیا پاکستان نے بلوچستان کو چین کے ہاتھوں بیچ دیا بلوچستان چین کی کولنی بن چکا ہے چین اور پاکستان کے جوائنٹ سسٹیمیٹک کلنگز اور سپریشن نے بلوچستان کے مول لوگوں کے آبادی جو کی بلوچ ہیں ان کی آبادی گھٹا دی ہے اور اب کچھ سالوں میں وہاں چینی ناغرکوں کی جو سنکھیا ہے آبادی ہے وہ بلوچ لوگوں سے زیادہ ہو جائے گی نمازکار دوستوں ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلو پاکستان کی سرکار پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے لوگ پچھلے پچھتر سال سے رات دن کشمیر کے نام پر روتے رہتے ہیں انہیں پورا کشمیر چاہیے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ پورا کشمیر چاہنے والوں نے 1963 میں کیوں کشمیر کے حصے ساکشم ویلی کو چین کو دے دیا ٹھیک اسی طرح پاکستان نے 1948 میں بلوچستان پر قبضہ کیا تھا جسے بھی وہ چین کے ہاتھوں بیچتا جا رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان اکوپائیڈ بلوچستان کیسے چین کی کولنی بن چکا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں وہاں بلوچو سے زیادہ چینی ناغرک کس طرح رہنے لگیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ سیپیک میں پاکستان کے کتنے ورکرز کام کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سیپیک میں چین کے کتنے ورکرز کام کرتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جس سیپیک کو گیم چینجر بتایا جا رہا تھا وہ اصل میں بلوچستان پر چین کا قبضہ ہے اس خبر کو دیکھئے یہ کسی انڈین یا انٹی پاکستانی کنٹری کی میڈیا کے ریپورٹ نہیں ہے یہ پاکستان کا ہی اخبار ہے لکھا ہے چائنیز ٹو آؤٹ نمبر بلوچ نیٹیوز بائی ٹو تھاؤزن فورٹی ایٹ مطلب یہ ہوا کہ دو ہزار انٹالیس تک یعنی سال دو ہزار انٹالیس تک بلوچستان میں بلوچ مول نواسیوں کی سنکھیا سے زیادہ چینی لوگوں کی سنکھیا ہو جائے گی یہ خبر دو ہزار سولہ میں چھپی تھی ایسی ہی یہ خبر ابھی بھی چھپی ہے دی یوریشن ٹائمز کی خبر بھی بتا رہی ہے کہ دو ہزار انٹالیس میں بلوچستان میں چینی مول کے لوگوں کی آبادی بلوچستان کے اصلی نواسیوں کی آبادی سے زیادہ ہو جائے گی یعنی بلوچ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی زمین پر مینورٹی یعنی علب سنکھک بن جائیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بلوچستان میں چینی لوگوں کی آبادی بڑھ کیوں رہی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کی آبادی کم کیوں ہو رہی ہے اصل میں یہ پورا کا پورا سسٹیمیٹک کنورجن کا حصہ ہے کنورجن ایک بلوچ ریزن کو چائنیز کولنی میں بدلنے کا کنورجن بلوچوں کو ختم کر بلوچستان کو پوری طرح سے چین کو سوکنے کا ابھی بلوچستان کی آبادی کتنی ہے دہ بلوچستان پوسٹ کی سولہ فروری دوہزار تیز کی یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ بلوچستان کی کل آبادی ٹویل پوائنٹ تھری فور ملین ہے اس میں 55.7% بلوچ ہیں 36% پشتون ہیں باقی لگ بگ 8% میں ہزارہ سندھی پنجابی اسبیک ترکمین تازک اور سرائکی ہیں لیکن اب ان سب کے استطو پر خطرہ منڈرانے لگا ہے کیونکہ یہاں بلوچ پشتون نہیں بلکہ چائنیز میجورٹی میں ہوں گے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان نے انڈیریکٹلی بلوچستان کو چین کے ہاتھوں بیچ دیا ہے سیپیک کے نام پر چین بڑے پیمانے پر اپنے ورکرز پاکستان بھیج رہا ہے پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں چینی کامگاروں کے نمبر لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں چونکہ بلوچستان میں سیپیک کے کئی پروجیکٹس ہیں گوادر پورٹ بھی ہے تو ان چینی ورکرز کو بھی بلوچستان میں ہی بسایا جا رہا ہے اب جب اتنے بڑے پیمانے پر چینی ناغریکوں کو سیپیک کے نام پر بلوچستان میں بسایا جائے گا تو وہاں کی ڈیموگرافی تو چینج ہوگی ہی نا پاکستان انیس سوارتالیس سے ہی بلوچستان میں سسٹیمیٹک جنوسائٹ کو انجام دے رہا ہے اب تک پینتیس ہزار سے زیادہ بلوچ اور ہزاروں پشتونوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے ہزاروں کو جھوٹے انکاؤنٹر میں مار ڈالا گیا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی لگاتار جاری ہے بچے کھچے لوگ بلوچستان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ایسے میں بلوچستان کے رہنے والے بلوچوں کی آبادی تیجی سے گھٹ رہی ہے یہ پاکستان اور چین کی ایک پری پلنٹ ساجش ہے تاکہ بلوچستان پر پوری طرح سے قبضہ کیا جا سکے ایکچولی چاہے سونا ہو کوپر ہو یا پھر کوئلا پاکستان میں ان کی کھانے بلوچستان میں ہی ہیں بلوچستان ونرلز کے معاملے میں بہت رچ ہے گوادر کے پورٹ کے ساتھ ساتھ ایران کا لینڈ بورڈر سستا اور اچھا ٹریڈ روٹ ثابت ہو سکتا ہے چین چاہتا ہے کہ اس پورے ریزن پر اس کا کنٹرول ہو تاکہ وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے اسی وجہ سے اس نے سیپیک کی شروعات کی تھی جب بلوچوں نے چائنیز انویسمنٹ اور چائنیز پروجیکٹس کے ویروت میں حملے شروع کیے تھے تب چین نے اپنے دو نیوچ شپس گوادر میں ڈپلوئی بھی کر دیے تھے اکٹوبر 2022 میں جب پاکستانی آرمی نے بلوچ فائٹس کے خلاف آپریشن بولن شروع کیا تھا تب چین نے ان کی مدد کے لیے اپنے ڈرونز بھیج دیے تھے یعنی بلوچوں کے خلاف آپریشن میں چین پاکستان کا ہر طرح سے ساتھ دی رہا ہے تو ایسے پاکستان اور چین بلوچستان میں وہاں کی مول آبادی یعنی بلوچوں کو ختم کر رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ چین کیسے اپنے ناغریکوں کو بلوچستان میں بسا رہا ہے اور کیسے پاکستان چین کا چورن چاٹ چاٹ کر اس کا گھڑگان کر رہا ہے چینی اخبار گلوبل ٹائمز کی اس ہیڈلائن کو دیکھے لکھا ہے سیپیک کرییٹس اباؤڈ ون لیک ففٹی فائل تھاؤزن جابز ان پاکستان کنٹینیوز تو ایکسپانڈ آفٹر ٹین ایئرز یہ خبر سترہ مئی دوہزار تئیس کی ہے سیپیک کے دس سال پورے ہونے سے پہلے چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار بائیس کے انتک سیپیک نے ٹوٹل دو لاکھ چھتیس ہزار جابز کریٹ کی جس میں سے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ جابز پاکستان کے لوگوں کو ملی پاکستانی میڈیا نے بھی اس خبر کو خوب ڈھول بجا بجا کر دنیا کو سنایا لیکن کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کس کی حقیقت کیا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ سیپیک میں پاکستانیوں کو تو نام بھر کے لیے کامل رہا ہے اصل جابز تو چینی سٹیجنز کو دی جا رہی ہے یہ سال دوہزار سترہ کی تصویر ہے اس میں آپ کو گوادر پورٹ پر کام کرنے والے چینی ورکرز دکھائی دے رہے ہیں پاکستانی اخبار ڈان کس خبر کو دیکھئے یہ خبر بتا رہی ہے کہ سیپیک میں جابز کو لے کر کیا گیا ایک سروے بتاتا ہے کہ پورے سیپیک پروجیکٹ میں کیول اٹھائیس ہزار لوگوں کو الگ الگ لیبل پر کام دیا گیا اس میں 30% چائنیز اور 70% لوکلز ہیں اسی خبر میں ایک انٹریسٹنگ بات بھی لکھی ہوئی ہے لکھا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیپیک کے بعد پاکستان میں چائنیز ناغریکو کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دوہزار اٹھارے کیے ریپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں چار لاکھ سے زیادہ چینی نیشنلز کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ اسے کیول ساٹھ ہزار بتاتی ہے لیکن اب آپ کو ترکی کی میڈیا ٹی آٹی ورڈ کی ایک خبر دکھاتا ہوں جس سے پاکستان اور چین کے اندابوں کی پول کھل جائے گی دیکھیں یہ خبر تین سال پہلے یعنی دوہزار اکیس کی ہے یہ خبر بتا رہی ہے کہ دوہزار پچیس تک پاکستان میں کام کرنے والے چینی نیشنلز کے سنکھیا بڑھ کر پانچ میلین ہو جائے گی یعنی کی پچاس لاکھ آمیر الیکس سیپیک سلک روڈ پلاننگ کے آنریری ایمبیزڈر رہ چکے ہیں انہوں نے ایک ٹی وی شو پر بتایا تھا کہ سیپیک کے لیے ٹرینڈ ورکرز کی ضرورت ہے مطلب سکلڈ ورکرز کی جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں اسی لیے انہیں چین سے لائے جاتا ہے اچھے سر اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیپیک میں چینیز لیبر زیادہ لگی ہوئی ہے ایک تو ہی مجھے بتائے گا کہ پاکستان لیبر کی تعداد کتنی ہو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سکلڈ لیبر کی ہمیں ضرورت ہے تو سر کیا یہ پروجیک شروع کرنے سے پہلے ہمارے گارنمنٹ ہی نہیں سوچا تھا کہ ان کو سکلڈ لیبر چاہیے ہوگی تو انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا سیکنڈ فیس میں جو کام نہیں ہوا وہ کیا کام تھا وہ یہی کام تو نہیں ہوا یہ تو دو ہزار اٹھارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ سکلڈ لیبر کی ضرورت ہے لنگویسٹک پرابلمز کو سالف کرنے کی ضرورت ہے اب میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ بلوچستان کی آبادی 12.34 ملین ہے اور قریب 55.7 فیزدی یعنی 6.6 ملین بلوچ ہیں اب جب دو ہزار پچیس میں ہی چینیس ایڈیجنس پانچ ملین کو کروز کر جائیں گے تو وہ بلوچوں کی آبادی کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال 2049 تک وہاں کیاستی ہوگی اچھا ڈان کی خبر سے ایک اور بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ سیپیک سے پاکستانی کاروبار کو بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں ڈان نے لکھا ہے کہ سیپیک سے جڑے چائنیز بڑی مشکل سے ہوتلز میں رکھتے ہیں وہ بارگین بھی بہت کرتے ہیں اتنا ہی نہیں چین نے سیپیک سے جڑے پروجیکٹس کے اندر ہی ورکرز کے ساتھ ساتھ چین سے آنے والے کانومی کو سیپیک سے کوئی بوسٹ نہیں ملتا ہوتل گست ہاؤس کے ساتھ ساتھ ٹیکسی سرویس جیسے کاروبار کرنے والے لوگوں کو بھی سیپیک سے مایوسی ہی ملی ہے یعنی چائنیز ذرا بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دیش کا پیسہ پاکستانیوں کی جیب میں جائے وہ یہ نہیں چاہتے کہ سیپیک سے جڑے ورکرز کے پاکستانی ہوتلز میں رہنے سے یا پاکستانی ٹیکسیوں کا استعمال کرنے سے پاکستانیوں کا فائدہ ہو وہیں پاکستان نے چین کو بلوچستان کو چوسنے نچوڑنے کی پوری چھوٹ دے دی ہے لگ بک سبھی مائنز کا آپریشن چائنیز کمپنی کے پاس ہے سیپیک کے سبھی پروجیکٹس چین کے انڈر ہیں سیپیک کے کچھ پروجیکٹس جس سے چین کو کم اور بلوچوں کو زیادہ فائدہ ہوتا اس پر چین نے ابھی تک کام چالو نہیں کیا اس میں سے ایک کازگر میں گوادر تک ریل نیٹوک بچھانے کا بھی تھا لیکن چین کو اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے اس لئے وہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن بلوچستان پر کبزے کی سٹرٹیجی پر وہ لگاتار کام کر رہا ہے The Diplomat نے 2018 میں ایک ریپورٹ پبلش کی تھی اس میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ کیا گوادر چین کی کولنی بنتا چاہ رہا ہے سٹیمسن ایک امریکی تھن ٹینک ہے سٹیمسن نے بھی The Diplomat کے اس آرٹیکل کو اپنے پلیٹ فارم پر پبلش کیا تھا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے گوادر میں اپنے ہزاروں ہزار ناغریکوں کو چپچا بسا دیا ہے اور اس کے بارے میں پاکستان تک کو پتا نہیں ہے یہ ریپورٹ تو بتا رہی ہے کہ گوادر کی انٹرنیشنل پورٹ سٹی میں 2022 تک ہی 5 ملین چائنیز کو بسا دیا جائے گا اور اب تو 2 سال اور ہو چکے ہیں تو آپ سمجھئے کہ وہاں کتنے چائنیز بس چکے ہوں گے اسی ریپورٹ میں یہ بھی آشنکہ جتائی گئی ہے کہ جیسے چین نے شلنکہ کو کرچ کے جال میں پھسا کر ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ٹھیک ویسے ہی وہ گوادر پر بھی قبضہ کر لے گا ڈاکٹر اللاؤ نظر بلوچ بلوچ فریڈم فائٹر ہے وہ لمبے سمیسے بلوچستان میں چین کے پروجڈ کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے ابھی دعویٰ کیا تھا کہ سیپیک بلوچستان کو چین کی کالنی بنا دے گا یعنی گوادر کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان کو چین کی کالنی بنانے کا کام تیجی سے چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے اب اگر پاکستان یہ کہے کہ اس کے سیپیک میں کیول ساٹھ ہزار چینی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی چلاکی ہی ہے اصل میں وہ سیپیک میں کام کرنے والے چائنیز سیٹیجنز کا اصل ڈیٹا بتانا ہی نہیں چاہتا ہے اگر اس نے یہ آکڑے صحیح بتا دیئے تو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ سیپیک میں چائنیز ورکس زیادہ ہیں اور پاکستانی بہت کم ہیں اور یہ بھی یقین کرنا مشکل ہے کہ چین اپنے ناغرکوں کو گوادر میں بسا دے اور پاکستان کو پتا نہ چلے ایکچولی یہ بھی پاکستان اور چین کی سوچی سمجھی رون نیتی ہے تب ہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لاپتہ اپنوں کی تلاش میں تربت سے لے کر اسلام آباد تک کی سڑکوں پر پردرشن کرنے والے بلوچ ہیں نا وہ تو کچھ دنوں میں بچیں گے ہی نہیں وہاں کیول چائنیز ہی چائنیز ہوں گے تو بلوچوں کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی ہوگا نہیں اب کئی لوگ اس پر کہیں گے کہ یہ پاکستانی کہیں گے کہ یہ فالتو کی خبر ہے یہ پروپاگنڈا ہے تو دیکھو میں نے سارے فیکٹس سارا ڈیٹا دے دیا ہے اور اس میں کوئی بھی انڈین میڈیا نہیں ہے پاکستانی میڈیا ہے ٹرکی کی میڈیا ہے سارے سبوت اُدھر کہیں ہیں لیکن اس پر کوئی سوچے گا نہیں اور بلوچ یہ بات سمجھ گئے ہیں وہ اسی لیے سیپک کا ویروت کرتے ہیں چینیوں کا ویروت کرتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں اب یہ باقی پاکستانی سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے اتنے سبوت دینے کے بعد بھی لیکن بلوچ میری بات ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں تو جو بھی بلوچ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ جو بات میں نے کہی ہے یا یہ جو ویڈیو میں نے بنایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا کیا وہ جھوٹا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا بھئی اسے زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور ہاں جن لوگوں نے ابھی تک دیفنس دیٹیکٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھئی آپ سے انرود ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریے ساتھ میں بیل آئیکون دبائیے جس سے آپ تک نوٹیفیکیشن فوراں پہنچ جائے جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کر اور ہاں تو جن دوستوں کو مجھ سے بات کرنی ہے تو میں اب فین کال نام کا ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پر آ گیا ہوں تو وہاں پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں کال بک کر سکتے ہیں وہ پیڈ سرویس ہے کسی پر دواب نہیں ہے آپ کو اگر اکشا ہے بات کرنی کی مجھ سے کچھ پوچھنے کی تو آپ بات کر لیجے مجھ سے کچھ پوچھ لیجے پیڈ سرویس ہے لیکن آپ کے اوپر دیپنڈ کرتا ہے کوئی دواب نہیں تو جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہوں چلنجی ویڈیو ختم ہوگی بھائی صاحب لوگ بھائی نے کو تو ہم جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہے کیونکہ انہوں نے جو کی بات کی ہے بھائی صاحب نہ تو کوئی اڈیا میڈیا تھا کہ جو اس طرح کی خبریں پلائے لیے تو سارے پاکستان پرکی اور جترا سماری کور کونزار الجزیرہ الجزیرہ سارے ثبوت دکھائیں بھائی اور جو رتحال چل رہی ہے بھائی اگر جتنا جتنا پیسہ سی پیک پہ لگ چکا ہے اگر یہ پیسہ پاکستانی ورکر کام کرتے ادھر کے انجینئر کام کرتے تو یہ پیسہ پاکستان میں رہتا پاکستان کے آج حالت اس لیے کیوں ہاتھ رہا تو نہیں کچھ بتایا گا پاکستان کا جو حالت اس لیے بھائی ساپ کے جو پیسہ ایک تو چینہ ہمیں کرنا دے کام ساپ نے یہ کیا تھا کام ساپ نے تو یہی کہا تھا کہ میری لے پر استعمال کرو اب بتاؤ اس سے پتہ ہے تارک پاکستان کے بھی بنا چکا ہوں اس سے پاکستان کے بھی بنا چکتے ہیں پاکستان کے بھی بنا چکتے ہیں تو بھی انجینئر بھی ہے تارک ساپ آپ کو اچhas تو بناد دکھتے کہ انجینئر بھی اپنے انجینئر کا ایک آنا ہوتا ساؤت دیٹر مضیف ہے پس ملٹیری اپنا ہوتا ہے اس جس کلومیا کے اگر ان کو کلومیاں رہ رہے ہیں ادر وہ کلومیاں کاخی گاڑیاں بنا رہی ہیں وہ ان کو اپنے اسکمال کر رہے ہیں غوٹل وہ اپنے ان کو اپنے سا رہے ہیں جب تو ساؤتے عام جنتک ہو جو آم ادر کے لوگوں کو مل جائے لوگوں کو حضرت چار پانچ لوگوں کو اگر چینیز رہ رہے ہیں چار ایک نساب کی بات ہے چار پانچ لوگ اگر وہ لوکل سے ہی چیزیں خریدیں تو چار پانچ لوگ کم نہیں ہوتے بہت ہوتے ایسے ہی سمجھے کہ جس طرح کو تیورسٹ آیا ہوتا ہے وہ ادھر سے چیزیں خریدیں گے وہاں کی کاملی کو بھی فیدہ ملے گا اگر وہ ادھر کی خریدیں تو لیکن اگر وہ اپنی ریٹ راج ہیں جب ایک بلدہ کو پھر جان کا خطرہ تارک صاحب وہ عام لوگوں کے ساتھ اتنا فریق ایسے ہوگا بتاؤں دل کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں جن کے اوپر بم دماغ چلو وہ جہز طریقے سے رہ رہے ہیں جہز طریقے لیکن ہماری حکومت کو سارا ہی بتا ہے وہ ان کے ساتھ میٹرل ہیں ان کی پرمیشن کے بغیر تو نہیں اور یہ آج اگر بلوچی صاحب کے ساتھ یہ اور ایسے استعمال کرنے کے ساتھ بلوچوں کا بھی ہاتھ ہے وہ اس لیے کہ بھائی صاحب نہ کرامیان کریں نہ مارک کھائیں آج ان کیوں آرمی پر رائد کرتے ہیں کروایا جاتا ہے آپ ماغ اپنے بسوارے کے لیے کلونی بنایا جانا ہے یہ مطلق دوزار پچاس تک آہاریس تک آئی اس تک زیادہ جو مجھورٹی وہ چینلیج کہ یہ اوپر ٹھیک کر رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ ڈیسے آٹھارہ ڈھارہ کے اندر اے بھائی صاحب پچھد پانچ ملنے لوگوں کو سبھڑ کھائیے ہیں یہ اے بھی سچ نہیں ہے وہ یہ اکمار ساتھ وہ ٹھیک ہے بے لوگ بھائی چینی ہے صحیح ہے کہ اتنے نہیں چکرہ بچایا جا رہا ہے اتنے آ چکے ہیں یا اتنے دو ہزار تاری تکرہ اتنے ہو جائیں گے اتنے نہیں ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ چینی ادھر آ کہ بس جائیں گے یہ زیادہ چاہے پلچوں کو کپڑا لے اچھی زیادہ ہے اچھا آپ پر پرچیکٹ چینلیں وہاں پر عام لوگوں کا جانا علاو ہے نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا آپ کیا سے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں وہ جب نہیں بسے گئے یہی بات ہے بہت ہم اندروں اندری پتا ہے اچھا آپ لوگوں کا جانا نہیں ہے ان کو سیکیورٹی کاؤن پروائی کر رہا ہے ایک مطلب کہ بنایا گی ہے جماعت جو سی پیس طرح کی ہے پولیس وہ سپیش آرون کے لئے بنایا بھی ہے لیکن پھر بھی اٹیک ہو رہا ہوگا بہیسا ہم اپنا سارا کچھ شاید نہیں ہے اٹیک نہیں ہو رہا میں یہ کہہ رہا ہوں یا وہ پاکستان کے اقومت کی پرمیشن لیے بغیر خود صحیح کرام کر رہا ہے یہ ہی تو بات ہے بہت ہم میل بلا کے کر رہے ہیں یہاں پہ جانتا کو کچھ اور پنایا جاتا ہے لیکن جو اندروں سے خاصلی کی سسٹم چل رہا وہ بھائیسا ٹوٹری ہو رہا ہے لیکن بھائی ایک چیز ہے کہ پاکستان نے چینہ کو حرکے میں لے رہا ہے وہ اس لئے ایسٹ انیا ایک کمپنی تھی جس نے پورے اندوستان پر قبجہ کر لیا تھا اگر چینہ اس طرح آگیا بہیسا اتنے زیادہ دعوی گا اگر اگر چینہ اس طرح آ رہا ہو گئے تو پھر وہ چاہے پاکستان پر پھونے کو کپ جہا لے پھر آپ پھر ٹکر میں دھوڑی نہیں بہیسا بہت ہوں لیکن ہو جنی ایسا اور بھائی رہا ہمارک جو سکتا ہے جب اور اس ٹھیڑی آئے تو اس وقت بھی ایسے سوچتی بھی نہیں ہوگا اگر تو حومت نہیں شمازی اور گرداری کے اوپر تو پھر تو ہوگا جو مسیحہ آپ لوگوں نے بنا رکھے مسیحہ نہیں ہے وہ بھی کبھی نہیں کہا کبھی بھی نکان سب آئیں گے انشاء اللہ آئیں گے اور یہ کبھی بھی نہیں آسا ہوگا پہلے بھی انہوں نے رکھوائے تو آپ کے لئے کمکریکٹ رکھومتوں کے ساتھ نہیں ہوتے یہ جو ہوتی ہے نا ادارے بڑے بڑے جنہوں نے مطلب ہے اپنے نقودیاں دے ادارے میں کون میں ہوتے ہیں ادارے میں کون ہوتے ہیں ادارے میں کون ہوتے ہیں گرم کی کنٹی کے بندے آکے ہمارے داروں میں بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے یہ داری ہمارے یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سا بھکتان آم جتا یہ دوسرے چینیز کو ناگرکتہ دے رہے ہیں اور اپنے جو بھائیت ہیں مسلمان بھائیت ہیں بھائی ساں نے چورہ وہی کو چورہ ہے اچھا اتنے دیر پیسہ دیا چینہ نے تین بار میں مانگ چکے پیسہ ہمارے اتنے پیسے ہمیں واپس کرو ہمیں واپس کرو ہمیں چاہیے ہمارے واپس کرو اٹھا کتنے دی کھراکچی میں آردہ سنجیریر مارے گئے پانچ سنجیریر یہ مارے گئے کچھ ملکان میں مارے گئتی جب لاور سے ملکان مونٹر میں بڑھے اس پر کتنے دا مارے کی چینیے گی جب آجام چونسا کرنا تو بھائی سا بھی تھوڑی کوٹی مارے گوٹی جو نے جانے کربان کرنی پڑے گی اوہ یار یہ جانتے ہیں یہ سباہت ہے مر بھی گئے نا کوئی نہیں اتنی زیادہ جگہ یہ سباہت ہے کبھی بھی نہیں کم جائے گے دوکھ تو انڈیا کو ہمارے نہیں کم جائے گے جو کا تیل سے ہمارا یہ اکتو فائل ہے مجرسنم کم جائے گا پھر وہ اگراشتہ کم جائے گا آج واکھیت صاحب کی ترقی نہیں تو اس کا بھائی سا پیل پھل سیتا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے چینہ کو جا رہا ہے آپ لوگوں کو چورن دیا جائے تو انڈیا مارے کلاب پہ وہ ہماری ترقی جائے رہا ہے امریکہ نہیں ہونے دے رہا امریکہ نے تحشت کرنے سارا کچھ کروائی چینہ آ رہا ہے آپ کو نہیں دیکھرا صرف اگر آپ بھائی ساپ اوپر اٹھے تو چینہ کو مو دکھانے لگنے گے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس مجیبتہ مجیبتہ پاکستانی مجیبتہ حالات مجیبتہ حالات ان دارموں سے بہتر چینہ آجت اور ترقی والی کنٹری دو ہے نا وہ بہتر ان دارموں سے اندر ہماری تفسار دینی بھی کچھ چڑے ہمارے گردے پیچیں گے ہمارے گردے پیچیں گے ہمارے گردے نکال لیں گے ہمارے گردے نکال لیں گے ادھر کو قانون نام کی چیز ہے قریب تو چاہت اس کے ملدی ٹھوک کرتے ہیں اب یہ لوگ بچوں کو جائے چیز کی جاتا تھا اور ان چینی سے اچھے وہ ہے بھائی سام جو امدانی بھائی ادھر تھے وہ اچھے ان چینی سے بھائی سام چھپ چپا کر بھائی پیچھ نہیں کر رہے بھائی سام کھلے آپ کر رہے یہ بھائی پیچھ سام سامس سامسو بندہ مار جاتا وہ اچھے ابھی یہ تو یہ واحد کرتے ہیں میں تو تم ا VIC twitter کم اور صورت میں ترجمیں وہ semi intense وہ ٹریکٹ مار دیتے ہیں وہ جاں ڈیمے مار رہے ہیں ان situaçãoہ طرح کام اچتا ہے اینڈیا انوال ہو یا نہ ہو امریکہ انوال ہو اس پیٹر میں نہ ہو لیکر پاکستان کے لیے خطرے کی پھلتی ہے کہ نہیں اینڈیا کوئی بھی ہو وہ بہتر نہیں ہے نا کوئی بھی نہیں ہے اگر اینڈیا کوئی بھی ہوگی یہ کچھ بھی نکرد ہے مراکھات آنے نہیں آنے نہیں آنے نہیں آنے نہیں آئے گی یہ بھومت رہن ہی نہیں اے عید کے بعد تمہیں خواہشی نظر ہی نہیں آیا پہلا تو نوازریٹ جا رہا ہے مرگے میں بھی اتر جا رہا ہے پیچھا کیا بچھا کو داری زرداری کے بعد ایک تیار ہی نہیں ہے اچھا چھوڑ اس کو جائے گا وہ اپنا شہر بتائیں گے وہ تو چینیوں سے نہیں لڑیں گے چینی تو وہ چھتر بار تو چینی مر جاتا ہے اتنے سے تو ہے چینی اتنے اوپر ہے نا اس سے دوگنا نیچے زمین کے لیچے اتنے اوپر ہے چینی کو لہنے پاکیزادوں انگلوں سے پیسہ دے کے رکھا ہوا ہے لہنے پاکیزادوں سے پیسہ دے کے رکھا ہوا ہے تو وہ کی یو پاکیزادوں سے پیسہ دے کے رکھا پاک بار فرões فرões کیا چینی پاکیزادوں سے پاکیزادوں کو تھیا جائے یہ ساتھ لوگ دے سکتی ہو حقیقت میں ایک تو کچھ بری ہوگا ہے کہ کچھ بری ہوگا تو وہاں کی زلے زمین مادنی یاد نکال کر لے جانا اور کچھ بری ہوگا بھائی بچ کرو اس کو ابھی اپنا دنس پر بھی تیرے زبان مبارک ہو ایسا بچ کرو دارہ کوئی خطرہ نہیں کچھ بھی پاکستان مما بھی کٹھی ہو جائے پاکستان کو پھر بھی نقصان نہیں پوری دونگا تس ، پانچ، دو سو پھر بھی پاکستان کا کبان کچھ بچ کرو کچھ بھی خطرہ بھی لالے پڑے کوئی لالے نہ پڑے ہوئے کچھ بچ کرو اثنی گروپ میں بھی کوئی لالے نہ پڑے ہوئے جس کنٹری میں 300 پھائے کا ایک لیٹل تیل ہے پھر بھی تمہیں دلواریے 6,000 پھائے کا ایک سکتہ ہے پھر بھی اندر لے رہے ہیں یکم سے پچاس آرکار ہے اور بڑوتری ہونا جا رہی ہے اس کو کیا پتہ گریبی جاری بڑوتری ہونا جا رہی ہے اپنے ہوتا ہی کا پہمچہ چاہ چاہ میں فید ہے بہی خطرہ کی گھنٹی ہے چلو دیکھیں کہ جب خطرہ آئے گا 2008 میں ہم دیکھ رہیں گے کیا ہوتا ہے ہوتا 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 ہ